اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سیرودنڈرز اپ کلاس علی وند السلام علیکم آج کا لیسن ہے ہمارا کال کے لیسن سے آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم نے دعوت کا لیسن ایک وضاحت دیا ہے تو آج ہم اسی لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی لیسن پر تھوڑا اور وضاحت لیں گے جہاں بیٹے یہاں پر پروفیسر رشید احمد صدی کی کچھ دعوتوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے لیسن میں ہم نے کچھ دعوتوں کا ذکر وضاحت کیا ہے تو اس لیسن میں ہم شروع کر لیتے ہیں اسی طرح دوسری دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوش سنبھال کر جب انہیں ایک مشہور شہر میں ڈیپوٹیشن پر جانے کا اتفاق ہوا رمضان کا مہینہ تھا تو شام کو وہاں کی ایک مشہور مسجد کے امام صاحب کے ہاں افتیار پر سب کو مدو کیا گیا ایک حجوم تھا وہاں بھی افتیاری سامنے رکھ دی گئی تو سبوں نے ابھی دو ایک لکمیں ہی تناول کیے تھے کہ کچھ بہادر لوگوں نے حملہ کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے جو کچھ سامنے تھا صاف کر دیا معلوم کرنے پر باتایا گیا کہ وہاں کا دستور یہی ہے یعنی طریقہ یہی ہے ایسا کرنے سے میزبان کو ثواب ملتے ہیں اس پر ایک روحل کھنڈی پتھان طالب علم کو بہت تیور ہوئے یہ بھی انہی کی جماعت میں سے تھا ایک شخص اور وہ یہ واقع نظرانداز نہ کر سکا برحال جب نماز کے لئے لوگ کھڑے ہو کر نیت باندھ چکے تو روحل کھنڈی طالب علم نے اپنی ٹوپی جیب میں رہ کر سامنے سے ایک نمازی کی پگڑی اٹھا کر اپنی سر پر رکھ لی سلام پھیرتے ہی اس نے اس پگڑی کو چھت سے نیچے فینک دیا جہاں ہزاروں فقیروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے نمازی نے اس پر چگڑا بڑھایا تو طالب علم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہی دستور ہے کہ نماز میں جس کا امامہ چاہے لے سکتا ہے پھر نماز کے بعد اس امامے کو گریبوں میں لٹا دیا جاتا ہے امامے کے جتنے پرزے ہوتے ہیں اتنے ہی ہزار محل اور باغات امامہ والے کو جنت میں ملتے ہیں اگر اس کی دجیاں بچوں کے گلے میں ڈال دی جائیں تو بیماری سے بچتے ہیں اگر جوان باندھ لیں تو جیل کھانا حرام ہو جاتا ہے ان پر اور اگر بوڑے استعمال کر لیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ جائیں گے برحال کہنے سننے پر معاملہ ختم ہو گیا ایک اور دعوت کا ذکر کرتے ہوئے محسین نے فرماتے ہیں کہ رات کو دعوت تھی سارے مہمان دو زانوں بیٹھے تھی جیسے تاریخی ہند میں تھگوں کا گروف تھا دات کے ایک بڑے برطن میں بریانی تھی جس کے اوپر شربے کی ایک دیکچی رکھ دی گئی تھی لوگ بریانی کے اس برطن پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ہاتھ اور مح معلوم ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے روحل کھنڈی دوست چپ چاپ بیٹھے رہے تو ایک بزرگ جن کی داڑی چاولوں کی مالا بن گئی تھی اور شربہ گنگا جامنا کا بہار دکھا رہا تھا ان سے بولے یعنی روحل کھنڈی دوست سے بولے خاو صاحب ورنہ ایک مسلمان کا مال زائع ہو جائے گا تو طالب علم بولے ان کے جواب میں بولے بلکل درست لیکن ایسا کھانے سے دوسرے مسلمان کی جان بھی زائع ہو جائے گی جہاں بیٹھے یہ تھا آج کا لیسن دعوت کے مطلق تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں باقی اللہ نگے بان و السلام